پولی وڈ ایکٹر سوسان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد سے ہی سوسل میڈیا پر نیپوٹیزم کو لے کر کرن جوہر، سلمان خان، یس راج فلم کے ساتھ ساتھ سٹار کٹس کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے بیتے کچھ سالوں کی بات کریں تو کرن جوہر، سلمان خان، یس راج فلم، سنجا لیلا بھنسالی نے کئی سٹار کٹس کو لانچ کیا ہے یہ پیمز سٹار کٹس نہ صرف لانچ کیے گئے، بلکہ انہیں ان کی فلموں کے لیے بیش دیبیو ایکٹر ایکٹرس کا ایوارڈ بھی دیا گیا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرن جوہر نے بیتے کچھ سالوں میں کتنے سٹار کٹس کو لانچ کیا ہے سٹار کٹس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل این این بولی وڈ کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کر لیں، اس کے ساتھ یہ آپ کو یہاں دیکھ رہی گھنٹی بھی بجانی ہے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو ترند نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آلیا بھٹ اور ورون دھوان کی کرن جوہر نے اپنے دھرما پروڈکشن کی فلم سٹوڈنٹ آف دہ ائیر سے مہیز بھٹ کی بیٹی آلیا بھٹ اور ڈیویڈ دھوان کے بیٹے ورون دھوان کو لانچ کیا تھا کرن کی یہ فلم سوپر ہٹ رہی اس فلم کے ذریعہ آلیا بھٹ اور ورون دھوان کو کئی ایوارڈز بھی ملے اس کے بعد کرن جوہر نے پنکچ کپور کے بیٹے اشان خٹر اور شری دیوی کی بڑی بیٹی جانوی کپور کو فلم تھڈک سے لانچ کیا یہ فلم مرادھی بھاشا کی فلم سیرات کی کوپی تھی فلمیں اشان خٹر اور جانوی کپور کی ایکٹنگ کی بھی کافی تاریخ ہوئی وہیں جانوی کپور کی اگر ورگ فرنڈ کی بات کی جائے تو وہ اپکومنگ فلم گنجن سکسینہ اور تک کارگل گرل میں نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں چنکی پانڈے کی بیٹی انانیا پانڈے کی انانیا کو بھی کرن جوہر نے اپنے دھرما پروڈکشن کی فلم سٹوڈنٹ آف دا ایئر ٹو سے لانچ کیا اس فلم کے بعد انانیا فلم پتی پتنی اور وہ میں نظر آئیں ورگ فرنڈ کی اگر بات کریں تو جلد ہی انانیا پانڈے ایکٹر اشان خٹر کے ساتھ فلم خالی پیلی میں نظر آئیں گی کرن جوہر کی اگر بات کی جائے تو ان کے پتا اور جانے مانے فلم پروڈیوسر یج جوہر نے دھرما پروڈکشن کی نیو رکھی تھی ان کے فلموں میں بھاو سیٹس شاندار لوکیشنز ہوتے تھے اس کے ساتھ ہی فلموں کے خاص بات یہ تھی کہ ان میں فیملی ویلیو اور بھارتی پرمپرہ دکھائی دیتی تھی کرن جوہر نے بھی پتا کی راہ پر چلتے ہوئے کئی فلمیں بنائیں اور پروڈیوس بھی کی وہیں بات کریں سوسان سنگھ راجپوت کی جن کے سوسائٹ کرنے کے بعد سنیپورٹیزم کا مددہ گرمایا ہوا ہے تو سوسان نے اپنے ابنے کریئر سے پہلے بطور بیکگراؤنڈ ڈانسر شروعات کی تھی اس کے بعد انہوں نے تھییٹر جوائن کیا جس کے بعد انہیں سیریل میں کام کرنے کا موقع ملا سوسان سنگھ راجپوت اپنی ایکٹنگ کے دم پر ٹی وی سیریل کے چہتے اسٹار بن گئے اس کے بعد انہوں نے فلم کائی پوچھے سے اپنے بولیوڈ کریئر کی شروعات کی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو سلمان خان دوارہ لانچ کیے گئے اسٹار کٹس کے بارے میں بتائیں گے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ بولیوڈ سے جوڑی خبریں آپ کو آسانی سے ملتی رہیں